اسلام علیکم فرنڈز مناسب غزاء کا استعمال جسمانی نشو نماء کے علاوہ ذہنی نشو نماء میں بھی اہمیت رکھتا ہے یعنی جو آپ کھاتے ہیں یہ آپ کے مود آئیکیو لیول یاداشت اور حتیٰ کہ آپ کے ذہنی دباؤ پر داشت کرنے کی صلاحیت کو بھی متاثر کرتا ہے لہٰذا جتنی اچھی خوراک آپ کھائیں گے اتنا ہی تیز آپ کا دماغ بھی کام کرے گا صحت کے ماہرین نے کچھ ایسی غزائیں تجویز کی ہیں جو ہمارے دماغ کی صحت کے لئے بے حد مفید ہیں تو اس ویڈیو میں ہم انہی غزاؤں کا ذکر کر رہے ہیں جن کا بقاعدگی سے استعمال آپ کی یاداشت، ذہانت اور دماغی صلاحیتوں کو بہتر کر کے آپ کے دماغ کو طاقتور بنا سکتا ہے مگر اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو کانڈی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے مچھلی مچھلی میں پایا جانے والا اومیگا تھری فیٹی ایسیڈ ہمارے دماغ کی صحت کے لئے بے حد مفید ہے دماغ میں ڈی اچے یعنی ڈیکوسا ہیکزا اینوئی ایسیڈ کا لیول کم ہونے سے دماغی بیماریوں کے خطرات بھڑ جاتے ہیں مگر خوش آئین بات یہ ہے کہ مچھلی میں ڈی اچے کی وافر مقدار موجود ہوتی ہے سیمن سرمائی ڈراؤٹ وغیرہ اگر مچھلی نہیں کھا سکتے تو فیش آئل سپلیمنٹس یا اومیگا تھری سے بھرپور غزاؤں کا استعمال کریں ایک چمچ السی کے بیج یا تخ ملنگا بھی آپ کی روزانہ کی اومیگا تھری کی زورت پوری کر سکتا ہے انڈا انڈے میں موجود وائٹیمن ڈی اور وائٹیمن ڈی ہمارے دماغ کے کمزوری کو ختم کرتا ہے ایسے افراد جن کے دماغ پر ہر وقت دندلہ چھائی رہتی ہے یا دماغ میں بوجل پن محسوس ہوتا ہے صبح ناشتے میں ایک انڈا لازمی کھائیں انڈے کی زردی میں ایک خاص نیوٹرن پایا جاتا ہے جسے کولین کہتے ہیں جب آپ انڈا کھاتے ہیں تو یہ کولین دماغ میں ایسی ٹائل کولین بناتا ہے اور یہ کیمیکل یاداشت میں بہتری کے ساتھ ساتھ دماغ کے سیلز کی آپس میں رسائی کو بھی ممکن بناتا ہے اور ہمارے موٹ کو بھی خشکوار بناتا ہے پالک وائٹامین اے اور وائٹامین کے سے بھرپور پالک ہماری یاداشت کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے اور اس میں آئرن کی وافر مقدار ہونے کی وجہ سے یہ ہمارے خون میں اضافہ کرتی ہے جس سے دماغ کو زیادہ آکسیجن ملتی ہے اور ہمارا دماغ زیادہ بہتر کام کرتا ہے یہ ہمیں نئی چیزیں سیکھنے میں بھی مدد کرتا ہے سٹڈی سے پتا چلتا ہے کہ جو افراد پالک یا ہرے پتے والی سبزیوں کا استعمال زیادہ کرتے ہیں ان کا دماغ یارہ سال زیادہ جوان ہوتا ہے ان افراد کے مقابلے میں جو ان سبزیوں کا استعمال نہیں کرتے اور سبز پتوں والی سبزیوں کا استعمال زیادہ کرنے والے افراد میں یاداشت کی کمی کے خطرات بھی کم ہوتے ہیں اگر آپ بھی اچھی یاداشت چاہتے ہیں تو پالک، گوبی، سلات پتہ اور دیگر سبز پتوں والی سبزیوں کو سلاد میں کھانا شروع کر دیں اکھروٹ اگر دماغ کی صحت کی بات کی جائے تو اکھروٹ خوشک میوہ جات کی لسٹ میں پہلے نمبر پہ آتا ہے اور اگر یہ کہا جائے کہ اکھروٹ دنیا میں دماغ تیز کرنے والی سب سے زبردست غزہ ہے تو یہ غلط نہ ہوگا کیونکہ اس میں دھیر سارے منرلز اور وائٹیمنز کے علاوہ اومیگا سکس اور اومیگا تھری کی خاصی مقدار بھی شامل ہوتی ہے اکھروٹ دماغی صلائیتوں کو بڑھاتا ہے اور ہماری ذہانت میں اضافہ کرتا ہے سٹڈیز سے پتا چلتا ہے کہ اکھروٹ میں پایا جانے والا اومیگا تھری دپریشن کے علاج میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے سبز چائے گرین ٹی میں موجود کیفین بھی دماغی صلائیتوں کو بڑھاتی ہے دیکھنے میں آیا ہے کہ یہ ہمارے دماغ کو چوکس رکھتی ہے سبز چائے کام کرنے کی صلائیت کو بہتر کرتی ہے اور یہ اداشت اور توجہ میں اضافہ کرتی ہے مگر سبز چائے میں اس کے علاوہ بھی ایسے اجزاب آئے جاتے ہیں جو اسے دماغی صلائیت والا مشروع بناتے ہیں ان میں سے ایک ایلتھیا نائن ہے جو کہ دماغ کے سیلز کو بڑھاتا ہے اور یہ ذہنی الجن کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے اور آپ کو پرسکون رکھتا ہے چکندر توانائی کے بغیر ہمارا دماغ صحیح طریقے سے کام نہیں کر سکتا اور چکندر ایک ایسی طوانائی بخش سبزی ہے جس کا جوز ہمارے دماغ کو ریفریش کر دیتا ہے چکندر کا جوز ہمارے خون کی نالیوں کو کھولتا ہے جس سے خون کا بہو بڑھتا ہے اور دماغ کو زیادہ خون اور آکسیجن ملتی ہے یہ ہمارا دماغ کو زیادہ طاقت ملتی ہے چکندر میں پائے جانے والے نیوٹرنس بڑی عمر میں ہونے والے دماغی امراض یا یاداش سے تلق رکھنے والی بیماریاں الزائمر اور ڈیمنشیا کے اثرات کو بھی کم کرتے ہیں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی کانڈلی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اگر آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کانڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ